ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا پولیس جرائے کے مطابق ایس ایس پی ویس سوہائی عزیز گرفتار ملزمان سٹریٹ کرائم کی متعد ورداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ایس ایچو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو گئر قانونی پیسٹلز بیما ایمونیشن اور موٹسیکل برامت کر لیا ملزمان سے برامت اسلح فارزانک معینے کے لیے روانہ کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں عبداللہ عرف اکتر والد اولیہ اور عویس والد لال بخش شامل ہیں راول پنڈے شہر بر میں کرونا ویرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا کرونا ویرس سے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بائیس ہزار چھ سو چھوہتر تک پہنچ گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طیب عباسی سے جی طیب بتائیے گا کیا تبصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل شہر بر میں کرونا ویرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں کافی حد تک جو ہے وضافہ ہو گیا ہے شہر بر میں مریضوں کی تعداد جو ہے بائیس ہزار چھ سو چھوٹر تک پہنچ گئی ہے اسی طرح جیلہ میں دوہزار ایک سو تی پنچ اکوال میں نو سو ناسی روٹیک میں چار سو بتر کیسی ریپورٹ ہوئے رولپنڈیر سے تین لاکھ ہٹہ سو آٹھ سو اکسٹھ τις افراد کے تیسٹ کیے گئے جبکہ دو لاکھ پانک ہزار پانس ہٹسی افراد کے تیسٹ ریپورٹ جو ہے منفی آئی ہے جیلمنسے چوہ سی ہزار تین سو بیاسی افراد کے تیسٹ کے گئے جبکہ اسی ہزارڈو سو نواسی افراد کی تیسٹ ریپورٹ منفی ہوئی ہے شہر بھائی آبے سے باتیس ہزار چھے سو افراد کی تیسٹ کے گئے اسی طرح آٹک سے چار ہزار چار سو آٹھ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ دو ہزار چھے سو انچاس افراد کے جو ٹیسٹ رپورٹ تھی وہ منفی آئی ہے کورونا وارث کے باعث رولپنڈی میں ایک ہزار ایک سو دو جبکہ جیلیم سے چھپن ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں چکواز سے کورونا وارث کے باعث اٹھتر جبکہ آٹک سے چھے ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دران رولپنڈی میں ایک آن میں افراد میں کورونا وارث کی تصدیق ہوئی جیلیم سے چھے چکواز سے تیرہ جبکہ آٹک سے انیس افراد میں کورونا وارث کی تصدیق ہوئی کورونا وارث کے باعث رولپنڈی سے چار جبکہ آٹک سے بھی چار لگتنگ رپورٹ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دران اسپطالوں میں دو سو بارہ افراد کو داخل کیا گیا جبکہ بیس کی حالت تشتیش ناک بتائی جاری ہے جیلیم میں ایک کس جبکہ آٹک میں دو افراد کو کورونا وارث کے باعث سو سالوں میں منتقل کیا گیا رولپنڈی میں مضبط کیسز کی شرعہ سات اشاریہ ستاسی فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جیلیم میں تین اشاریہ سی فیصد چیکواز میں چار اشاریہ چوبیس فیصد اور اٹک میں دس اشاریہ تاتس فیصد کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے جی بہت شکریہ تیب آباسی ہمیں پنڈی سے اگاہ کرنے کا افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے جہاں ناملوم افراد کی فائرنگ سے روزنامہ آزادی کے رپورٹر واحد رہسائی جانباہک ہو گئے ذرائع کے مطابق ناملوم افراد کی فائرنگ سے روزنامہ آزادی کے رپورٹر واحد رہسانی چھانباہک ہو گیا فائرنگ کے بعد مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے لاش قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کر دی پولیس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں خبر شامل کرتے ہیں حافظہ باسے جہاں پولیس نے کاروائے کرتے ہوئے ڈکیتی رہزانی اور نجائز اسلام میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے پولیس نے منظم جرائے میں ملوث دو ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے گرفتار ڈکیت گینگ میں اسلم اور جیدو ڈکیت گینگ کے ساتھ ملزمان کے حلاف تھانہ جلال پورٹ بٹیوں اور تھانہ کالکی میں ڈکیتی رہزانی اور ناجائز اسلام کے متعدد مقدمات درج ہیں ملزمان سے چار لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور ناجائز اسلام برامت کیے گئے مال مسروقہ میں نقدی موٹر سائیکل اور موبائل فونز وغیرہ شامل ہیں سعودی عرب میں نئے تائنات ہونے والے پاکستان کے سفیر لیفٹین ایڈ جنرل ریٹائر بلالک پر ریاض پونچ کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پر سفیر پاکستان راجہ علی ایجاز نے شاندار استقبال کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سنہ شعب سے جی سنہ آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سعودی عرب میں نئے تائنات ہونے والے پاکستان کے سفیر لیفٹین ایڈ جنرل ریٹائر بلال اکبر ریاض پہنچ گئے کنگ خالد انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پر سفیر پاکستان راجہ علی ایجاز نے شاندار استقبال کیا سفیر پاکستان راجہ علی ایجاز نے نئے سفیر پاکستان لیفٹین ایڈ جنرل ریٹائر بلال اکبر کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا امید ہے نئے تائنات ہونے والے نئے سفیر لیفٹین ایڈ ریٹائر بلال اکبر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے منظم کوششیں کریں گے بہت شکریہ سانا شویب ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں اکارہ سے جہاں فیصل شہزاد کی حدایت پر تھانا بیڈ وی این پولیس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش کی رفتار ملزم کے قبضے سے اڑھائی کھلو سے زائد شرس پرامت ملزم کے خلاف نائم سی کی دفعات کے تک مقدمہ درش کر لیا گیا حبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے جہاں کمیشنر بہاولپورٹ وی این کیپٹر محمد زفر اقبال کی زیر صدارت کرونا کی مجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے حوالے سے آلہ ستی جائزہ اجلاس منقد کیا گیا کمیشنر بہاولپور کیپٹر محمد زفر اقبال نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی تیسری لیر میں ہترناک صورتحال سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے سخت احتیاطی تطابیر ناگذیر ہیں اور موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ احتیاط سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ماسک کا اسمال نہائی ضروری ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے واضح کردہ کرونا احتیاطی تطابیر بار عمل درامت کریا جائے گا کمیشنر بہاولپور نے کہا کہ ہیلس سسٹم پر کرونا کی موجودہ صورتحال سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور صرف حفاظتی تطابیر سے ہی کرونا سے تحفظ ممکن ہو سکے گا دی پیو راجنپور فیصل گلزار کا جامپور رمضان بزار اور سرکرل جامپور کے تھانا جات کا سرپرائی وزٹ رمضان بزار کی سیکیورٹ کے فول پروف انتظامات کا جائزہ لیا ان خیالات کا اظہار دی پیو راجنپور فیصل گلزار نے رمضان بزار جامپور میں اپنے وزٹ کے دوران ویڈیا میبران کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا دی پیو راجنپور نے مزید کہا راجنپور پولیس نے اپنے تمام تار وسائل کو بریفنگ لاتے ہوئے رمضان مبارک میں رمضان بزار اور مساجد کے سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں جس کے لیے راجنپور پولیس کے تین سو پچاس سے زائد جوان ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں رمضان بزار دورہ کے بعد جی پیو راجنپور فیصل گلزار نے تھانا سٹی جامپور اور صدر جامپور کا دورہ بھی کیا جہاں حوالات اور فرنڈ ڈیس کا انسپیکشن کیا حوالات میں موجود قیدیوں سے ان کے مسائل دریافت کی اور ایسے چو حوالات میں موجود حلوالاتیوں کو بنیادی سولیات کی فرامے کے حوالے سے احکامات چاری کیے خیرپور میں کرونا کیسز میں اضافہ خیرپور شہر کے مشہور ناسپارڈ سکول کو بند اور سیٹیزن کالونی کو سیل کر دیا گیا ٹپٹک مشنہ ہیرپور کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس میں ناسپارڈ سکول کو بند اور سیٹیزن کالونی کو سیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کرونا کیسز میں اضافہ ہونے پر نوٹفکیشن جاری کیا گیا بابانہ کرونا ایس او پیس پر عمل کروانے کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ اور ڈی ایس پی محمد آزم واگا میدان میں نکل آئے دکانداروں کو جرمانے اور شہریوں میں مال تقسیم کیے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افزر رمانہ سے جی افزر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بابانہ اسسٹنٹ کمیشنر بابانہ میڈم اکرام مصطفیٰ کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزیاں کرنے والے دکانداروں کے خلاف میدان میں اتار آئے ہیں شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ کرتے ہوئے ماز نہ پہنے اور ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانوں کو سیل کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر بابانہ میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی خصوصی ادایت کے اوپر کرونا کے حوالے سے ہم نے دکانوں اور مارکیٹس کا راؤنڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرونا کی جو وائیلیشن ہے اس کے اوپر لوگوں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں تین لوگ جو ہیں وہ اریس کیا گئے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب تین لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے جبکہ متعدد دکانداروں کو تیس ہزار روپے تک کے جرمانے بھی کیے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر بابانہ میڈم اکرام مصطفیٰ نے شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کی اور عمام سے اپیل کی ہے کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں اس موقع پر ان کے ہمرا ڈی ایس پی محمد آزم واگا بھی تھے کیمرمین محمد عارف ڈگو کے ساتھ محمد افضل روانہ بوانہ بہت شکریہ افضل روانہ ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا یہاں پر وقت ہوئے مختصر بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان کچھ روالہ کی میرانہ ہمار سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کچھ روالہ کر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں 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 سٹاپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندران سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں